بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے حب الہی حب دنیا ان دونوں مقاصد کیلئے خامد بیوی سے لڑتے ہیں بیوی خامد سے لڑتی ہیں اولاد نافرمان ہیں غستاخ بیعتب ہیں بھائی بھائیوں سے لڑتے ہیں بہنیں بہنوں سے لڑتی ہیں رشتہ دار آپس میں لڑتے ہیں محلے داروں سے لڑائی ہے پڑوسیوں سے لڑائی ہے ان تمام معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آئیں میں آپ کو قرآنی وظائف دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی بیوی نرازے بے عدب غستاخ کے لڑائی کرتی ہے تو خامد یہ پڑھے یا مکلب القلوبی قلب قلبہا علیہ یہ سوال آکھ پورا کر لے زندگی میں دوبارہ لڑائی نہیں ہوگی اور اسی طرح خامد نرازے خامد کی طبیعت گرہ میں گشے والا ہے تو بیوی یہ پڑھے یا مکلب القلوبی قلب قلبہو علیہ اس کو بھی سوال آکھ پورا کر لے اکتالیس دنوں کے اندر پورا کر لے بس اکتالیس دنوں کے اندر اندری گھر میں شانتی اور سکون پیدا ہو جائے گا اور آگے قرآن پاک کی ایک آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنو اشد حب للہ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر چینی پہ پانی پہ پھونک مارے جس سے بھی آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں اور خود بھی کھا لیں اس کے بعد چوتھا جو خوب کا وظیفہ ہے وَالْقَيْتُ عَلِيْكَ مُحَبَّتَ مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي یہ پارہ نمبر سولہیں سورة طوحہ آیت نمبر سینتی سے اس کو آپ نے زیادہ ہی کسی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ یا فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد آپ اس کو تلاوت کریں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ یہ چاہتے کہ بندہ میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہے ہیں وہ کیا ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَا رَاحَا فِي دَلَالِ مُبِينَ یہ پارہ نمبر بارہ ہیں سورة یوسف ہے آیت نمبر انتیس ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَا رَاحَا فِي دَلَالِ مُبِينَ اس کی ایک تصویح جو ہے نماز زہر کے بعد پڑھ کر پانی پہ چینی پہ پھونک مارکے کھلا دیں اس کو اور اگر ایسا نہیں ہے تو کالی مرچوں پہ آپ دم کریں ان کو جلا دیا کریں گیارہ دانے اور چھٹے نمبر پر کیا ہے جس گھر سے آوازیں نہیں ختم ہوتی ہیں لڑائیاں نہیں ختم ہوتی ہیں اس گھر میں سکون نہیں ہے قرآن پاک کا پارہ نمبر ایکیس ہے سورة روم ہے اور آیت نمبر بیس ہے اور خاص یہ آیت جو ہے میع بیوی کے حُب کے لیے بیوی خامد کے لیے پڑھے خامد بیوی کی محبت کے لیے پڑھے اور آیت کیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَادًا لِتَسْكُلُوا إِلِيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُوا اس آیت کو آپ نے ہر روز ستر مرتبہ پڑھنا ہوگا اور جب آپ ستر مرتبہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے آواز نہیں نکلے گی ہمیشہ اس گھر سے ذکرِ الٰہی کی آواز آئے گی یا درودِ السلام کی آواز آئے گی اور آپ ان وظاہیف کو اگر اجازت لے کر فقی سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کو ایک ہفتے کے بعد مل جائے گا وآخر دعونا الحمدللہ رب